اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی شب قدر کی حقیقت کیا ہے اور شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کس وجہ سے عطا کی گئی اس شب قدر میں آسمانوں سے فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو ہم سے مقفی کیوں رکھا ہے اور اسلام میں شب قدر کی کیا اہمیت ہے اور شب قدر رمضان کے کس تاریخ کو آتی ہے اور ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں شب قدر کو کس طرح سے گزارنا چاہیے میرے دوستو ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے لہٰذا ہماری آپ سے یہی ریکویشٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ شب قدر کے تمام فضائل و برکات کو حاصل کر سکیں میرے دوستو شب قدر کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے متعلق قرآن کریم میں پوری صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام صورت القدر ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے کنزل ایمان بے شک ہم نے اسے یعنی کی قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اور سلامتی ہے صبح و جمکنے تک میرے دوستو اس صورت سے معلوم ہوا کہ شب قدر ایسی بابرکت اور عظمت و بزرگی والی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اسی رات میں قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا اسی رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اسی رات میں صبح و طلو ہونے تک خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے میرے دوستو حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کے لوگوں کے عمروں پر توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کم معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ جب پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہیں تو ان کی نیکیاں بھی کم رہیں گی اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے ایک ہزار ماہ تک راہ خدا میں جہاد کے لئے ہتھیار اٹھائے رکھے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس پر تاجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور ایک رات یعنی کی شب قدر کی عبادت کو اس مجاہد کی ہزار مہینوں کے عبادت سے بہتر قرار دیا اور اس مقدس اور مبارک رات کا نام لیلت القدر رکھے جانے کی چند حکمتیں ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قدر کے ایک معنی مرتبے کے ہے اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عظمت و بزرگی اور اعلی مرتبے کی وجہ سے اس کا نام لیلت القدر یعنی کی مرتبے والی رات رکھا گیا ہے اس رات میں عبادت کا مرتبہ بھی بہت عالی ہے جو کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بارگاہِ الہی میں قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے اور اس رات کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی ہیں اور چونکہ اس رات میں بندوں کی تقدیر کا وہ حصہ جو اس رمضان سے الگ رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کو سوپ دیا جاتا ہے اس لئے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لئے دعا رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس شب میں عبادت کرنے والے سے مصافہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کس صبح ہو جاتی ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سلاموں مصافہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دل خشیتِ الہی سے لرجنے لگتا ہے اور اس پر رکت تاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں میرے دوستو شب قدر کی تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی کہ کئیس، تیویس، پچیس، ستائیس اور انتیس کی رات میں ہوتی ہے بہرحال دوستو کسیر علماء کے نزدیک ستائیسویں شب شب قدر ہے حضرتِ امامِ عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مروی ہے اور حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان کے ستائیسویں شب ہے بہوالہ سنن ابی دعود جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو ستانوے اور حضرتِ عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام بحری جہاز کا ملا رہا تھا یعنی کہ وہ بحری جہاز چلاتا تھا وہ ان سے کہنے لگا ایک چیز میرے تجربے میں بہت عجیب ہے وہ یہ کہ سال میں ایک رات سمدر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے ضرور بتانا رمضان کے ستائیسویں شب کو اس نے کہا کہ یہ وہی رات ہے میرے دوستو ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام راتوں کے آخری حصے میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگیں کم سے کم نماز تحجد پورا ماہ ضرور ادا کریں پھر کوشش کر کے آخری عشرہ کی تمام راتوں کو عبادتِ الہی میں گزاریں اور شبِ قدر کو تلاش کریں نہیں تو کم سے کم ستائیسویں شب کو تو ضرور تمام رات رضاِ الہی کے لیے عبادت اور دعا میں مصروف رہیں اللہ رب العزت ہم سب کو شبِ قدر کی برکتیں نصیب فرمائے آمین میرا دوستو لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شبِ قدر کو مکفی رکھنے میں کیا حکمتیں ہیں علماء اکرام کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اگر شبِ قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم حمت لوگ اسی رات کی عبادت پر اتبا کر لیتے اور دوسرے راتوں میں عبادت کا احتمام نہ کرتے اب لوگ آخری عشرے کی پانچ راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں اور شبِ قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ شب چھوٹ جاتی تو اسے بہت زیادہ رنج و کم ہوتا اور دیگر راتوں میں وہ دل جمعی کے ساتھ عبادت نہ کر پاتا لہٰذا اب رمضان کی پانچ تاک راتوں میں سے دو تین راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہیں اور شبِ قدر کا مخفی رکھنا اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کر دے اور موت سے ٹھیک پہلے توبہ کر لیتے اس لئے موت کا وقت مخفی رکھا گیا ہے تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور رہے اور نیکی میں مصروف رہے اسی طرح آخری عشرے کی ہر تاک رات میں بندوں کو یہی سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شبِ قدر ہو اس طرح شبِ قدر کی جستجو میں برکت والی پانچ راتیں عبادتِ الٰہی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور اسلام میں شبِ قدر کی بہت اہمیت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں ماہِ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے حفظل ہے جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شبِ قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دی جاتے ہیں بہوالا بخاری مسلم اور مشکات شریف میرے دوستو اور ہم سب کے آقا و مولا حبیبِ قبریہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہِ رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اس قدر مشکت فرماتے جو دیگر ایام میں نہ کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں میں نہ صرف شبے داری کرتے بلکہ اپنے گھر بالوں کو بھی جگاتے تھے میرے دوستو غور فرمائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں مشکتیں اٹھاتے تھے جن کے صدقے اور طفیل ہم گنہگاروں کی بکشش ہونی ہے تو ہم اور آپ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں نہ اپنائے جس طرح کے اللہم اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کیسے رہ روے منزل ہی نہیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور اس شب میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین سمہ آمین تو میرے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی فیڈیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم اللہ حافظ